دوستو کچھ لوگوں کی ہر نئی صبح ایک فریش سٹارٹ آفر کرتی ہے وہ ہشاش بشاش تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں اور اپنے نئے دن کے لیے ریڈی رہتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا معاملہ جسٹ اس کا اُلٹا ہوتا ہے وہ صبح سے ہی تھکے ہوئے اور اِرِٹیٹیڈ فیل کرتے ہیں ان کے ذہن میں تھوٹس کی ریش شروع ہو جاتی ہے اور دن کے وریز سے وہ پانک فیل کرتے ہیں یعنی دن کی شروعات کرنے سے پہلے ہی پانک موڈ میں ہوتے ہیں نئے دن کے لیے نہ کوئی ان کے دل میں ترنگ ہوتی ہے نہ اومنگ امریکن ہسٹرین ایلائیس مورسن ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایوری ڈی ای نوٹ بی گوڈ بٹ دیر ایس سمتھنگ گوڈ ان ایوری ڈی کہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ اچھا نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ روزانہ اچھا ہوتا ہے دوستو مونی اگنزائٹی دراصل ذہنی تناؤں اور ضرورت سے زیادہ وری کے احساس کو ریفر کرتی ہے اور اس کے کچھ سمٹمز یہ ہیں جھنجلاہٹ، تھکاوٹ، فوکس نہ کر پانا اور وری کو کنٹرول کرنے میں ٹرابل، اموننگ اینزائٹی کس وجہ سے ہوتی ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالف ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جو تین سب سے بڑی وجہ ہیں وہ یہ ہیں کہ نیت کا صحیح طریقے سے نہ آنا یا آپ کو سفیشنٹ وقت کا نہ مل پانا دیر سے سونی کی وجہ سے اور دوسرے پچھلے دن جو کچھ آپ کے ساتھ برا ہوا ہے وہ آپ کے دل و دماغ پر ہاوی رہنا اور تیسری چیز جو ایک میڈیکل ریزن ہے کہ صبح کے وقت جو اسٹریس ہارمون کولٹیسول کہلاتا ہے وہ ہیست لیول پہ ہوتا ہے موننگ اینزائٹی کو کمبیٹ کیسے کریں اس کے لیے چار الٹرا ایزی اسٹپس دے رہا ہوں دوستو غور سے سنیں نمبر ون پریکٹس اسٹریس ریڈیسنگ ٹیکنیکس اگر آپ نے دن کی شروعات ریلاکسڈ اور فوکسڈ موڈ میں کیا ہے تو یقین جانئے کہ اس کا اثر آپ کے پورے دن پر رہے گا کچھ ریلاکسنگ ٹیکنیکس آپ یہ یوز کر سکتے ہیں عبادت، میڈیٹیشن، ڈیپ بریدنگ، ڈیرنلنگ اور ایکسرسائز نمبر ٹو پریکٹس گریٹیٹیوڈ بیفور یو سلیپ دوستو گریٹیٹیوڈ ایک ماجک ہے اور لکی ہیں وہ لوگ جو اس کے پاور کو جانتے ہیں ماننگ انگزائیٹی سے بچنے کے لیے جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ دن بھر میں جو کچھ آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے آپ سونے سے پہلے اس کو ایسے ہی اپنے من میں دماغ میں کاؤنٹ کریں اور چیز سب سے بہتر ہوئی ہے اس کے لیے اپنے دل کو شکر گزاری اور گریٹیٹیوڈ سے لبریز کر کے سو جائیں اس کا سائنٹیفک سیکریٹ یہ ہے کہ آپ کا سب کانشنس مائنڈ اس کے اوپر کام کرے گا اور آپ کے زندگی میں وہی چیزیں اور زیادہ لائے گا جس کے لیے آپ اور زیادہ شکر گزار ہوں اس ٹیکنیک کو اپلائی کر کے جب آپ صبح بیدار ہوں گے تو ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیدار ہوں گے اور زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے دوستو ماننگ میں بلڈ شگر لو ہوتا ہے جب آپ بریک فاست نہیں کرتے تو کولٹی سول جو ہے آپ کے بوڈی کی انرجی کو زیادہ ڈک کر سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ بریک فاست کریں تاکہ کولٹی سول آپ کی بوڈی کی انرجی کو سک نہ کرے اور آپ زیادہ لیول ہیڈڈ فیل کریں دوستو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ آپ کے منٹل اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے نید کس قدر ضروری ہے اپنے سلیپنگ روٹین کو اچھی طریقے سے رکھنا یہ ایک ایک بہتہی ہے یہ ایک بہتہی ہے جو آپ اپنے ہیلتھ اور ہیپنیس کے لیے کر سکتے ہیں شکریہ